جھیل سے زمانت پر رہائی آپوزیشن لیڈر شباز شریف لاہور پہنچ گئے ائرپورٹ پر استقبال کے لیے کارکنوں کی بڑی تعداد امڑائی اور شباز شریف کے حق میں نارے بازی کی شباز شریف سخت سیکیورٹی میں اپنی رہائشگاہ مورل ٹاؤن پہنچ گئے شباز شریف کا آج اپنی والدہ اور نواز شریف سے ملاقات کا امکان نئے ہسپتال میں نئی بیماری دل اور گردوں کے بعد نواز شریف کی کمر بھی در وی آئی پی کمرے کی تیاریاں مکمل نہ ہو سکیں انگامی بنیادوں پر سیلنگ اور تزین و عرائش کا کام نواز شریف کا رات جنہ ہسپتال کی گائنی وارڈ میں ہی قیام تبی معاینے کے لیے چھ رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل نواز شریف کے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا نواز شریف کو بہت نگے داشت کی ضرورت ہے نون لیگ کا ہی نہیں سب کا اعتصاب ہونا چاہیے وزیر آزم کی بہن کے بھی چالیس عرب نکال آئے ہیں راہنما مسلم لیگ نون مشاہد اللہ پرویز ملک بولے نواز شریف کو ایک دوسرے اسپتال لے جانا زیادتی ہے پی آئی سی بننے میں نواز شریف کا اہم کردار ہے نون لیگ کے قائد پرپاگنڈا کر رہے ہیں علاج کے لیے ایک جامعہ اور مکمل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے عارف تجمل کو انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے بورٹ کا سربراہ بنایا پنجاب حکومت نواز شریف پر سیاست نہیں کرنا چاہتی سبائی وزیر اطلاد فیاض الحسن چوہان شریف برادران کی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں کچھ تو ہے باتیں تو ہو رہی ہیں وزیر اعظم کے دعوے جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں پہلے گاڑیاں فروخت کی ہیں اب کرایا پر لے رہے ہیں جتنے کی گاڑیاں فروخت کی گئیں اتنا کرایاں دیا جائے گا راہنما پیپلز پارٹی کمروز زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو آفشور کمپنی کے سلیم خان کے جسمانی ریمان میں دس روز کی توسیح نیپ کے حوالے ملزم نے نو روز کے ریمان میں کوئی تعاون نہیں کیا نیپ روزیکیوٹر استیفہ دیا وزیر نہیں رہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا عدالت کے ریمانکس جائدات کی خرید و فروخت میں ڈیڑھ ارب کا فرق آ رہا ہے نیپ روزیکیوٹر کے دلائل علیم خان والد سے ملنے والی رقم کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے تفتیش کی ریپورٹ دوہزار اٹھارہ تک پبلک آفیس اولڈرز نہیں تھا گیارہ سال یہ کیا کرتے رہے کیا پہلے انہوں نے بھنگ پی رکھی تھی عبداللہ علیم خان علیم خان کی پیشی تحریک انصاف کے کارکنوں کا رش دھککم پیل پولیس کے ساتھ جھڑا پھاتا پائی اعتصاب عدالت کے جج کو بھی پیدل آنا پڑا صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے رینجر سطلب کرنا پڑی کارکنوں نے علیم خان کی گاڑی کو گھیرے رکھا علیم خان کے تمام اصاصے ڈیکلیئر ہیں نیب نے جو باتیں پہلے دن کی ان اور روز بعد بھی وہی باتیں کر رہا ہے چودری برادران کا بیرون ملک جائداد کے الزام پر نیب کو چیلنج چودری برادران کہتے ہیں نیب پیرس میں جائداد ثابت کر دے ساری جائداد ان کے حوالے کر دیں گے پیرس جانے والی نیب ٹیم کے تمام اقراجات بھی برداشت کریں گے جائداد اور ریکوڈ کے مطابق ثابت ہو گئی تو پلے بارگرینگ کے حوالے کر دیں گے نیب حکام نے پیرس میں جائداد کے حوالے سے خبروں کی تردید پیرس میں چودری برادران کی کئی جائداد کا ذکر نہیں کیا ترجمان نیب جادو ٹونے کی سرکار نامنظور نامنظور فیاض الحسن چوہان کے کمرے سے ہڈیاں برامد ہونے پر پیبلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی کا اظہار تشویش انداز گفتگو بتاتا ہے کہ چوہان پر ہڈیوں کا اثر ہے اگر ہڈی جادو والی ہے تو پھر جادو کرنے والے کو سامنے لائے جائے حسن مرتضی کا بیان سانحہ سائیوال میں بڑی پیشرفت گولیاں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے چلائیں سبوت مل گئے جیشل وائس ریکارڈ کی ڈسک تبدیل کے جانے کا انکشاف فورنسک ماہرین نے ڈسک تبدیل کرنے والے کا نام بتا دیا اصلی ڈسک آتی تو معلوم ہو جاتا گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا جو ایس ایم جی رائفلیں بھیجی گئی وہ بھی تبدیل تھی فورنسک ایجنسی نے حتمی ریپورٹ متعلقہ حکام کو بھیج دی عالی افسران کا بولی گرافک ٹیسٹ کروانے کی تجویز جائی ٹی نے سانحہ سائیوال کے مقتول زیشان کے بھائی احتشام کا بیان کلم بند کر لیا واقعی سے متعلق سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے پوٹیج بنانے والے افراد کے بیانات بھی کلم بند کیے جائیں احتشام کا مطالبہ مزدار سرکار میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل نہ ہوئے ڈیپٹی ڈیریکٹر اوورسیز کمیشن کے براستہ نے کارکردگی کا بھارڈا پھوڑ دیا بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کو لڈی ایسے متعلق سب سے زیادہ شکایا آشکوب نوٹیسز کے کیس میں فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا جائے مینیجر میں چاروں صوبوں میں ججزز کو نمائندگی دے کر بینچ میں شامل کیا جائے پاکستان بار کانسل کا تبال با عدالتی فیصلوں سے بربت آگاہی مقلب ہی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ اٹھائیں ہائی کورٹ بار کی ای لائبریری کائن چیف جسس ہائی کورٹ جسس سردار محمد شمیم خان نے لائبریری کا افتتا کیا ہائی کورٹ بار قیادت کی جانب سے چیف جسس کا شاندار استقبال کھولی کچہریوں میں شکایات کے حل کی ریپورٹ جاری تین سو چالیس درخواستوں میں سے ایک سو اٹھائیس پر عمل درامت ہو گیا ایک سو چھپن پر عمل درامت ابھی جاری ہے بی سی سالے ہسائید کی درخواستوں سے متعلقہ اداروں کو فوری حل کی ہدایت شکایات لیسکو واسای ایڈکیشن سی او ہلتھ سمیت دیگر میکموں کو بھیجوائی گئیں کھولی کچہری کے لیے سائلین کے لیے فوٹو کاپی اور پینے کے ساف پانی کا بھی اتمام کیا گیا سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی کھولی کچہری سی سی پی او کو بارہ درخواستیں محصول ڈی آئی جی آپریشنز کو اٹھارہ ارزیاں دی گئیں ڈی آئی جی آپریشنز بولے شہری بلا ججک کھولی کچہری میں آئے عوام کے جانو مال کا تحفظ ہر صورت یا پینی برائیں گے اکبال ٹاؤن بدر بلوگ سے پانچ سالہ بچہ پورسرار طور پر لا پتہ اٹھائیس روز گزرنے کے باوجود آزان واپس نہ آیا والدین غم سے نڈھال جگر گوشے کی تلاش کے لیے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کی اپی اپارٹمنٹ کا مالک پلاٹ میں بھی حصے دار ہوگا ملکی تاریخ میں پہلی بار فلیٹ مالکان کو پلاٹ میں مالکانہ حقوق ملیں گے پنجاب حکومت نے پنجاب ملٹی سٹوری بیلڈنگ ایکٹ کا اپتدائی ڈرافت تیار کر لیا یسیر المنزلہ امارت کے مالک کی جانب سے کمپنی کے نام پر پلازا بنے گا چار روزہ انٹرنیشنل میڈیکل سٹوڈنٹس کانفرنس کا آغاز چیئر پرسن چائل پروڈکشن بیورو سارا احمد کی بطا اور مہمانے خصوصوی شرکر بولی سہت ایامہ پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم ویژن کے مطابق انصاف سہت کارٹ کا اجراء کیا گیا نیشنل کالیج آف آرٹس میں چلڈرن آرٹ بیٹ مقابلے بچوں کے بنائے فن پارے بھی نمائش کا حصہ بنے ملک بھر سے ایک سو بیس سکولوں کے طلبہ نے شرکت کی اداکار شان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت چہری وقت بچائیں لاہور کلندرز کے علاوہ کوئی میچ دیکھنے نہ آئیں زلین تضامیہ اور پی ایچ جے کے میچز بھی دکھانے سے متعلق انو کی منطق بڑی سکرینوں پر صرف لاہور کلندرز کے میچز ہی دکھائے جائیں گے اور پنجاب لائبریلی کمپلیکس میں دو روزہ جشن بہارہ میلے کا آغاز پہلے روز پنجاب بھر سے خصوصی سکولوں کے بچوں کی شرکت پینٹنگ، فینسی ڈریس شو اور رنگ درنگ مقابلے منقض ہوئے موسیقی